بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو رہنمائی بھی دی ہے ایسا مبارک اور سہانہ موسم جب آ جائے یہ مبارک ایام کسی کی زندگی میں آ جائیں تو کیا کرنا چاہئے فَأَكْسِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلُ والتکبیر والتحمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ ان کلمات کا ورد کرنا چاہئے سعید بن جبیر رحمہ اللہ رحمت واسعہ عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ انہو کی تلمیز رشید ہے اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہاداً حَتَّى مَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ جب یہ دس دن ان کو نصیب ہوتے اتنی محنت کرتے اللہ کی عبادت میں حَتَّى مَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ایسے محسوس ہوتا کہ کسی چیز کو قابو میں لانا چاہتے ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہی ہیں اللہ رب العزت نے ان ایام کو فضیلت سے نوازا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی سحی بخاری کی شرع ملکتے ہیں وَالَّذِي يَظْهَرَ اَنَّ السَّبَبَ فِي امتیازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَهِيَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجْ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ جبعات تمہیں سمج میں آتی ہے کہ ان ایام کو اللہ تعالی نے فضیلت سے کیوں نمازہ کیونکہ ان ایام میں اللہ تعالی نے بڑی بڑی عبادات کو جمع کر دیا ہے عظمت والی عبادات کو وہ عبادتیں جو سال کے بقی ایام میں نہیں ہوتی نماز ہے روزہ ہے صدقہ ہے اور حج ہے ان دس ایام میں ان چار عظیم عبادتوں کو جمع کیا ہے انسان نماز تو سارا سال پڑھ سکتا ہے اور روزہ بھی رمضان مبارک میں رکھتا ہے صدقہ بھی دے سکتا ہے لیکن حج یہ کہ عظیم عبادت اللہ کے گھر کی زیارت کرنا یہ صرف انہی دس دنوں کے اندر ہی اس کی ابتداء ہوتی ہے اور انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے